اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تک کھانا آشک دی اکشانی نے سمجھ تو کتے نہیں بیٹھے روز پراندہ دا پیشا جکارونہ نے بیکھی رکھا مہینو بیکھی جاتا ہے تو مہینو ہے جو لگتا جی میں تھکے بیٹھے جی دیا کھنو ڈیجی اسے ہی حال توجہ ہو سی توجہ ہے جی اور تو ایک کو جنگی آتا سیدہ رکھ سینا کام ماشاءاللہ حضورت دیوان نے جو بیٹھا میک میرے برگیاں نا جی مولی جی انہیں تو دعا مانگ دینے مولا شادت دی موت دینی مولا شادت دی موت دینی مولا شادت دی موت دینی لیکن ہے حافظ اکمل صاحب برگا کوئی دیوان نہ بیٹھا ہو سا کہ مولوی جی چھٹو چاہے دعا وہ سا کہ جی کیا ہوں وہ سا کہ جانگے اتنسا کوئی نہیں جانا ہالویج کسی بام کوئی نہیں رہنے شادت لب دی ہے آشکان جڑے میدانے جانگے چاہتے ہیں ایسے کوئی نہیں ہوں جی چھادت مگنا ہے تو مدانت جا آشکانوں کا نکلنا پمدینے میں یہ مدانے چاہے حضرت خبیب اور حضرت زید تو نے میرے نبید یارانوں نے انہا کر لیا کہتی کہتی بنا کے انہا رکھیا تھے خانہ پیش کیتا تو انہا ٹھوکر مارکے پر آنگیتی انہا کہ توڑا کھانا نہیں کھانا انہا کہ کیوں نہیں کھانا انہا کہ جی خانہ کھا لیا تے تسی راضی ہو جاسوتی وہ آشکی گیڑا جیڑا محبوب دے دشمنہ نو راضی کر چک محبوب دے دشمنہ نو راضی کرے وہ کہنے جی دا آشک ہے فرمایے بھی کھاناں گے ہونا کہ بکھیں مر جاؤ گے آپ فرمایے تلیو آسل کوئی لاوارسے ہیں آسل لاوارسہ آلے ہیں ایک مائی سے اب آباد چونین مسلمان ہیں ہاں دینے تریئے دی آڑے میں کھولا وہ کمرہ جیس دے اندر حضور دے غلام ٹھکے ہوئے ہیں کہتی آنیا ہاں دینے میں اندر وڑی تے حضرت خبیب تے آتھے چنگوراں دا کچھ آسا وہ سویلے انگوراں دا موسم بھی کوئی نہیں ہاں مدینہ دے اندر مکہ دے اندر انگور لپدا بھی کوئی نہیں ہاں حضرت خبیب تے آتھے چنگوراں دا کچھ آہا میں دیکھ کے آ کہ میں پچھیا ایک ہی ہے فرمایا سنت سے آنے شی کسی لاوارس نہیں ساڑے وارس موجود نہیں ایک کل ہو سمجھ چاہیے اوہ میاں حضرت مریم پاک لے شرف بیموس میں بھال نہیں ہوں دے تو حضور دے غلامی سچی سچی قبول کر تے رو لے بیموس میں بھال آ جائے انگلے دیارے نا جیس دیارے نا جیس دیارے نا جی آپنو سدا دے نہیں ہے یوں نا سارے مکی آلہ نو کٹھا کیتا آلے دوالے دلوکہ نو کٹھا کیتا آؤ کوئی کونو تماشا بھی خائیے آج دا آشک چاہیے دی پیالی تے دیکھ جانا آج دا آشک جیڈانا چاہیے دی پیالی تے دیکھ جانا حضور دے غلامہ سمجھ اپنی ذات نو تو ہے کی رب نے تینو عصت تے عصبت کی دیتی جیس فرشتہ تیرے دیمتے فکر کرتے نے تیرے اٹھنتے فکر کرتے نے تیرے سونتے فکر کرتے نے وجہ کی یہ نسبت یار جو مل گئی حضور دے نسبت جو ملی حضرت اونا دا خیال سے بھی تو میں نکل سے نجی دینہ دے طبیعت دے کیفیت عجیب تاری ہوئی ہو سی یہ روندے کر لاندے نکل سے مڑ گال کسی اور حساب نہ لسن کر سائے دیکھا سائے دیکھا سائے دیکھوئے نا دا حال حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو دٹرے نا دی حضورت آشکین جسی نتان کے جار ہے قلندر لعوری برماندے نے عجیبہ سی کلمہ پڑھ کے زیدہ آپ نے بڑا کمال کر لے آپ برماندے ہیں یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم لکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا جو تو اسی کلمہ پڑھے ہیں بات نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ تو اپنا اب تسا ویچ بیٹھے ہو تسی اپنے مالک رہے ہی کوئی نہیں ہو اللہ دے ہوگے ہو جائے رسول دے ہوگے ہو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیہ عنصرکار اور حضرت زیدنن کی انجھ سینہ تان کے جا رہے سی جب اسینہ تان کے لکھیاں نا جی جو دو تک حضرت ابو سفیان حضرت ابو سفیان دو تک نہیں سی دو تک علے کافی رسال مسلمان نہیں ہوئے تو بڑے سیانے بندے سی آخر لگے انہوں بکھرا بکھرا کرو جیڑا کمسا کرو اسے دگل اور پاس جائے گی انہوں دیئے اس دلیرنو بکھ کے کئی غلام اور مسلمان ہو جانگی انہوں بکھرا بکھرا کرو تاکی اینا دے وہ موت دا خوف تاری ہو آزا دے اینا نو رکھے ایسی پی اینا تا تماشا بنا ماں گے تے سادہ تماشا بنائیں جاندے اونا کر دیتا حضور دے اینا آشکن وکھ تے حضرت ای خوبیت توجہ ہے جی توجہ ہے جی توجہ ہے جی مگر لے بندے ہاتھ کھڑا کر کے کرو نا سبان اللہ امینی علماء تو والے سے خلیہ بکی میں آن دے اندنے مہا گے قدی نہیں آکیا ہون میں نو بھی لگ گیا پتا بکی میں کر کے آکھی دے توجہ ہے جی حضور دے نا جی آشک جیس میں لٹو رہے نا جی شنہ تان کے اونا کیا ہے کی بنیا لینا نوکھ وکھ کر دیو اونا دیتا وکھ کر وکھ کر کے نا جی حضرت ای خوبیت رضی اللہ تعالیٰ نسرکار نو جیس میں لے تخت دارتے کھڑا کی تانا جی تو آپ دیکھ لے دے اندر اپھوندہ پاکے اونا کچھ یہا بے خوبیت تیری کو آخری تمنہ ہو بت دس اینا دا خیالہ بہن آخری تمنہ ہی اسی آکسی واسطہ رہا بدا میں مہینو دیو چھاڑے میرے نکن کے بال میں میری پیشن بیوی میرے انتظار بھی کر دی بچے انتظار پر کر دنے مہینو چھاڑ دیو یہ ترلے پاس اونا کو بہن جیری تیری آخری تمنہ تو موئی چکڑ سینا پوری کر سی جیری گال موئی چکڑ دی بے نا ساری زندگی حرمِ کعبہ دے اندر حضورتِ آشکر نو نماز نہیں سی پڑھا دیتے تو حضرتِ خوبیب نے پتا کیا کیا فرمایا یار میرا جی کر در جان دی وری میں یار نو رازی کر لازا دو رکعت نماز نفل پائے گا آب بیٹھنے انہوں نے اخری وزو کرتے آئے آئے انہوں نے سامنے وزو کیتا وزو بنایا وزو بنا کے اس سے تخت میں دارتے جتے لٹکنا سی اس سے تھا تھے کھڑے ہوکے دو رکعتم نماز پڑھی پر پڑھی کھالی کھالی جلدی جلدی نماز پڑھ کی جذو سلام پھیلے آنا پھر وہ مکہ والے ہیں والمخاطب سمایاؤ مکہ دے سردارو یہ نا سمجھئے آئے تو میں انہوں کو نماز دے ضرورت نہیں ہے میرا جی کردہ لمٹی نماز پڑا آخری جو ہے نماز آخری ہو beggے دیوانا حضور تو ہوئے میرا جی کردہ چی لپی نماز پڑا جلدی جلدی تام پڑیئے کسے بدبخت اس دلے سے گل نہ آجائے کہ محمد عربی دعاشقون موت تو ڈر گئے موت تو ڈر کے نماز لمبی کی کی میں جلدی پڑیئے کہا کہ تو اٹھے دلے سے گل نہ آجائے اس ویلے آپ دے گالے سپایا نا جی انہیں پھندہ ایک بات بسک نے بول کیا کیا انہیں کہا خبیب تو نہیں چاندہ ہے آج تیری جگہ تے نوز بلہ بن زالک محمد کریم ہو دے جنان وی تھر سے کنگ دندے تو کار سکتا راندہ تیرے کوئل بیوی بچے ہوں دے تو خوش راندہ ایسا ہے حضورت آلی آج تے سون جائے گا لے اے تھے ڈر آسانو سیر نمان علا سبق دیتا ہے کس ہمیں راب دی آج کرندہ سبق ہی نہیں ایسا ہے بستی لوگ دے سبق ہے ان کیا تھا وہ جہادتا نا جلو وہاں تے نا 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 عداشت کر دیئے اور اللہ تے بندیاں جی اے داشت کرتی ہے قرآن سارا اے سینل پر یہ آئے یہ کہاں تے نالانا داشت کرتی ہے تو قرآن سارا اے سینل پر یہ آئے کدھی اس محبوب تے چہرے وال نظر مار رہا وہ تو انہوں کدھی بھدر اچ نظر آئے گا کدھی ہنے اچ نظر آئے گا کدھی یموں کے اچ نظر آئے گا کدھی طبوں کے اچ نظر آئے گا وہ میرے محبوب تے جنگ اچ جنگی گزار چھٹی اور آج دا بدبخت اور پیاندہ ہے ہاں بھی حضور دے غلامت جہاد نالانا داشت کرتی ہے لبائک 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 الجہاد 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 توجہ جی توجہ کئی بند جہاد تناس ان کے گھابر جاندے جا حضرت سیدنا خالد بن مریدہ جس ویلے رسالدہ ٹائمو آیا نا جی کہ آپ نے نا جی اپنے نیڑے بیٹھے بندیا نو کیا میری ایک گالہ سوننا وہ تے دس دیا جے وہنا پوچھا دس نا کہی نو بوز دی لانو بوز دی لانو میرے ایک پیغام دیا جے آج دے جانگ تو ڈردے ہو یا نہیں نا بڑھ دے جانگے چھے وہنا نو دس دیا جے میری ایک گالہ تی خالد بن ان ولید دس گہ نی جنگیں چے موت کوئی نہیں تی موت لی جانگ دا ہونا ضروری کوئی نہیں مہے زیرہ لاک کے موت نو لب دا ریا تری بندے لے کے تری ہزارتیں لشکیں اچھتی بڑھیا پراندرے لوگ کو رابطی عزت دی قسم ہے میری موت نا الملاقات نہ ہو سکی آج خالد بن ولید اپنے پسٹر پہ ستا ہے اور موت نا پیغام آ گیا ہے بوز دلانو دس گہ جے جنگ اچ موت کوئی نہیں اس تو ڈردے ہو یا جنگ نہ چھڑ دے آجے جنگ ہمیشہ چھیڑ دے رہے آجے جنگ دے میدانے چھڑ دے رہے آجے قطیبی رابطونو رسوا نہیں کرے گا حضرت ایک خوبیر رضی اللہ تعالیٰ عنصر کا عزت دے جد پایا نای گالے چھڑ دا تو نالیوں نے آکھیا توجہ آیا جی نالیوں نے آکھیا خوبیر تو اچھنی چاہتا بھی تو گار بیٹھا ہوں نہیں ترڈی تیری جگہ تھی اسی تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزالے کے جفانسی تے لٹکا دے دے آپ فرمایو باد بختہ زبان میں بند کر میری سوندی و میں تو تے ایک گل کرنا ہے بے یہی تھی ہوں دے میرے محبوب اپنے کار مبارک دے اندر ہوں دے تے میرے محبوب دے تلیے چوبنا ہوں دا کوئی کنڈا تے کوئی میں انہوں بھی جان دا اے خوبائب یہ اپنی جان دے میں نا قربان کر تے کنڈا تیرے محبوب نو نہیں لگے گا آپ فرمادے ہیں لوگ کو رابطی عزت دی قسم ہے میں کنڈا لہی دی جان دے چاہتے ہیں 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 موسیقی